بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گلوبل ویزا ٹپس کے ساتھ میں ہوں بریسٹر میامر علی البانیہ اگر آپ دوہزار چوبیس میں ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس اگر انیویٹیشن نہیں ہے وہاں کا تو پھر آپ کس طرح سے ویزا اپلائی کریں گے اس کا کیا طریقہ گار ہے اور ان کی پروسیسنگ کے حوالے سے جو نئی اپڈیٹ آئی ہے کیا پروسیسنگ ٹائم کیا ہوگا یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ طرح ملے گی آپ کو آج کسی ویڈیو میں اس لیے اپنے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی امپورٹنٹ پارٹ جو ہے وہ مس نہ ہو جائے جو اس چینل کو پر نئے ہیں وہ اس کو سبسکرائب کر لیں اس کو تاکہ آپ کو ٹریول سے مطلق امیگریشن سے مطلق لیٹس انفرمیشن اس چینل سے ملتی رہے جیسا کہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان سے کسی بھی بڑی کنٹری کا ویزا ملنا بہت مشکل ہے تو ایسی صورت میں بہت سے لوگ ویزا اپلائی کرتے ہیں البانیا کا البانیا کا ویزا اپلائی کرنے کی مین ریزن یہ ہے نمبر ون یہ ایک تو آپ کو اس کے لیے امبیسی نہیں جانا پڑتا اور اس کا ویزا آن لائن ای ویزا ہے نمبر ٹو اس کی جو پروسیسنگ فیس ہے امبیسی فیس ہے وہ بہت کم ہے اور موسلی جب ویزا کی اپروول ہو جاتی ہے کہ آپ کی فائل بلکل ٹھیک ہے تب ہی جا کے پھر یہ امبیسی فیس لیتے ہیں نمبر ٹری آپ اگر البانیا کا اپنے ویزا اپلائی کیا وہ آپ کو پاسپورٹ بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو آپ اس درمیان میں کسی اور کنٹری کا بھی ویزا اپلائی کر سکتے ہیں تو اس نمبر فور پہ جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو ویزا ریشو ہے پاکستان سے وہ بھی بہت زیادہ اچھی ہے چونکہ یہ ای ویزا ہے جس جس کنٹری کا بھی ای ویزا ہوتا ہے وہاں کی جو ویزا اکسپٹنس ریشو ہوتی ہے ویزا گرانٹ ہونے کی جو ریشو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو سب سے پہلے اگر ہم بات کر لیں ڈاکومنٹس کی کون سے ڈاکومنٹس چاہیے لبانیا کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے تو سب سے پہلے آجیں گے آپ کے ایڈنٹیفکیشنز ڈاکومنٹس جس کے اندر سب سے نمبر ون پہ آئے گا آپ کا پاسپورٹ پاسپورٹ جو ہے وہ آپ کا ایٹ منتق ویلیڈ ہونا چاہیے نمبر ٹو پر آجے گی آپ کا فارسی فیملی کے مطلق آپ نے بتانا ہے تاکہ ان کو یہ اس چیز سے ان کو پتہ چل سکے کہ آپ وہاں پر نہیں رہیں گے واپس آئیں گے آپ کی پیچھے فیملی ہے پھر آجے گا آپ کا نیشنل آئی ڈی کارٹ جو کہ انگلش میں ہونا چاہیے ساتھ میں آئے گے آپ کی وائٹ بیگراؤنڈ کے ساتھ تصویریں یاد رکھیے سارے ڈاکومنٹس آپ کے پاس پی ڈی ایف میں ہونے چاہیے چونکہ جب آپ بیزہ آن لائن اپلائی کرتے ہیں ان کے پورٹل کے اوپر تو پھر یہ سارے ڈاکومنٹس آپ نے اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں اب نیکس ٹیپ میں آجیں گے آپ کے فیننیشنل ڈاکومنٹس جس کے اندر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ آئے گی البانیا کے لیے جو بینک سٹیٹمنٹ وہ ون یئر کی ہونی چاہیے مطلب ایک سال کی آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اور آپ کا کلوزیم بیلنس جو ہے وہ ٹین پلس ہونا چاہیے مطلب کہ دس لاکھ سے زیادہ ہونا چاہیے اچھا جی اس کے بعد پھر آجیں گے آپ کا ٹیکس رٹرن انٹینز اگر آپ بزنس کرتے ہیں لیکن اگر آپ بزنس نہیں کرتے تو پھر آپ کسی کمپنی کی جہاں پہ آپ جوب کرتے ہیں وہاں کی سیلری سلپس سکس منت کے آپ کو لگا سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ جو ایک نو سی بھی لگائیں گے کہ آپ فلان کمپنی میں کام کرتے ہیں اور آپ ہولیڈیز کے لیے جا رہے ہیں پھر آپ واپس آئیں گے یہ جو ہم بات کر رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں یہ ٹورس ویزا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں البانیا کی اب اس کے بعد جو فری لانسر ہیں وہ بھی بہت زیادہ البانیا کا ویزا پلائی کرتے ہیں اور ان کو ویزا گرانٹ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں تو وہ لگائیں گے ساتھ میں کیفی ڈیوٹور بتائیں گے کہ کون کون سے پلیٹ فارم کے اوپر وہ فری لانسنگ کر رہے ہیں یہ تو ہو گئے فیننشنل ڈاکومنٹس اب آ جاتے ہیں ٹریول ڈاکومنٹس کے اوپر ٹریول ڈاکومنٹس میں آپ کا ایک لگے گا اچھا سا کور لیٹر جس میں آپ نے ویزا فیسر کو یہ بتانا ہے کہ آپ کے جانے کا مقصد کیا ہے آپ کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہیں آپ کیوں جا رہے ہیں یہ ساری باتیں آپ ویزا رکویسٹ لیٹر میں بتائیں گے کور لیٹر میں بتائیں گے نمبر ٹو پر پھر جو آپ نے ایک ٹریول پلین بھی بتانا ہے کیونکہ آپ نے ایک سر ریفیوزل میں دیکھا ہوگا کہ ہم آپ کے جانے کے پرپس کو سمجھ نہیں پائے کہ آپ کس لیے جا رہے ہیں تو اس لیے یہ ٹریول پلین لگانا لازمی ہو گیا ہے تاکہ آپ بتائیں کہ آپ نے کون کون سی پلیسز جو ہم وہ ویزٹ کرنی ہے تو ایک اچھا سا ٹریول پلین آپ ساتھ میں اٹیج کریں گے اچھا جی اب آ جاتی ہے باری مین چیز کی انیویٹیشن لیٹر کی اب جب آپ فارم فیل کرتے ہیں تو وہاں پر ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے انیویٹیشن لیٹر آپ اس کو سکیپ نہیں کر سکتے آپ کو وہاں پر مکمل اپنے انیویٹیشن کی ہوسٹ کی ڈیٹیل دینی پڑتی ہے اچھا جی اب وہ لوگ جن کے پاس انیویٹیشن لیٹر نہیں ہے تو وہ کیسے اپلائی کریں گے جیسے کہ میں شروع بتایا تو وہ کریں گے اپنی پیڈ ہوتل کی بوکنگ لگا کر چونکہ وہاں پر آپشن ہے انیویٹیشن اینڈ ہوسٹ انسٹیٹیوشن کامپنی ٹھیک ہے کہ آپ انسٹیٹیوشن کامپنی بھی آپ کو جو ہے وہ ہوسٹ کر سکتی ہے تو آپ وہاں پر پیڈ ہوتل لگائیں گے اگر آپ پیڈ ہوتل لگائیں اور اگر آپ کو ویزا گرانٹ نہیں ہوتا تو اس کی وجہ سے نہیں ہوگا کیونکہ جب آپ اس کی مکمل ڈیٹیل دیتے ہیں جو پیج آپ نے فیل کرنا ہوتا ہے تو وہاں پر آپ ان کا ای میل اور فون نمبر بھی دیتے ہیں اور جب البانیہ امبیسی ان کو کال کرتی ہے یا پھر ای میل کرتی ہے تو ان کو وہاں سے پوزیٹیو رسپونس ملتا ہے جی ان کی ہمارے پاس بوکنگ جو ہے وہ پیڈ ہے اور یہ بوکڈ ہیں ہمارے پاس فلان ڈیٹ سے فلان ڈیٹ کے پاس تو یہ کنفرمیشن جب مل جاتی ہے تو اس کے بعد پھر آپ کا ویزا گرانٹ ہونے کی چانس جو وہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو ان کو پریشان نہیں کر کے ضرورت نہیں ہے پیڈ ہوتل کی بوکنگ لگا کر وہ یہ ویزا آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں اس طرح کی ہمارے پاس بہت زیادہ ایگزیمبل بھی مجود ہیں کیونکہ ہم خود بھی البانیا کے بہت زیادہ ویزے اپلائی کرتے ہیں پاکستان کے علاوہ ہم سعودی عرب ٹرکی ٹھیک ہے ملیشیا اور بھی بہت سی کنٹری سے لوگ ہم سے البانیا کا ویزا اپلائی کرواتے ہیں اور ہم ہمیشہ زیادہ ترکیسز میں پیڈ ہوتل لگاتے ہیں لیکن اگر کوئی بہت زیادہ انسسٹ کرے تو پھر ہم جو ہے وہ انویٹیشن لیٹر بھی ایڈ کر دیتے ہیں دونوں کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ سیم ہوتی ہے اچھا یہ ہوگئے ڈاکومنٹ ساتھ میں آپ نے لگانا ہے ایک ایرلین کی ٹکٹ وہ بھی وہاں پر آپشن ہوگی اپلوڈ کرنے کے لیے اور ساتھ میں لگانا ہے اپنی ہوتل کی بوکنگ تو اگر آپ کسی فرینڈ فیملی پرسن کے ساتھ رہ رہے ہیں تو پھر آپ نے اس کا وہ اڈریس آپ کو اپلوڈ کرنا لازمی ہے آئی ڈی کارڈ وہ بھی آپ اپلوڈ کریں گے پاسپورٹ ٹریول ہسٹری جو بھی سارے آپ ان کے پورٹل پر جا کر اپلوڈ کر دیں گے تو آپ کی فائل جو ہے وہ سمٹ ہو جائے گی اب دیکھیں جو ان کا ویزہ ڈریشن ٹائم ہے پچھلے دنوں کم ہوا تھا پھر بہت زیادہ ہو گیا ہے جیسا کہ میں نے تھوڑ دن پہلے کے ویڈیو بنائی تھی سیون ڈیز میں البانیا کا ویزہ لیں اب وہ ٹائم جو ہے وہ پھر سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ اپلائی بہت زیادہ لوگ کر رہے ہیں اس لیے اپلوڈ کی اپلوڈ ریش بھی زیادہ ہے تو آپ کو یہ تقریباً ایک مہینہ لگ سکتا ہے آپ کی اپلوڈ کی فیس کے اوپر جانے پر یعنی کہ اگر آپ آج اپلائی کرتے ہیں تقریباً تین سے چار ہفتے بعد آپ کا اپلوڈ کی فیس کے اوپر جائے گا اور جب آپ فیس پی کر دیں گے بیس یوروز کی فیس ہے جب آپ فیس پی کر دیں گے تو اس کے بعد نیکس ٹائم میں پھر آپ کا ڈیسیجن آجائے گا تقریباً ایک سات سے دس دن کے اندر کہ آپ کو ویزہ گرانٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں تو یہ تھی جی لیٹس انفرمیشن البانیا کے حوالے سے کہ آپ نے ویزہ کس طرح سے اپلائی کرنا ہے اور اگر آپ اس میں ہماری کنسلٹنسی لینا چاہتے ہیں جو میں نے ڈاکومنٹس بتائیں اگر وہ ڈاکومنٹس آپ کے پاس کمپلیٹ ہیں تو آپ مجھے وہ ڈاکومنٹس سینڈ کریں میں آپ کو مزید بتاؤں گا اگر اس میں کچھ اور چیز ایڈ کرنی ہے تو اگر آپ نے ہم سے ویزہ پلائی کرنا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ تلہاں کریں گے فل کنسلٹنسی دیں گے البانیا کے حوالے سے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس سے ریلیٹڈ کچھ کوئسچن ہو تو آپ مجھے ورس ایپ کر سکتے ہیں یا پھر کومنٹس سیکشن میں جا کر کومنٹس کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ